موسیقی 2011 میں از اس ڈی ایم مالکن میں نے ایک خاتون کو دار علمان بھیجا میرے لئے بڑا سرپرائز تھا کہ مالکن ڈویجن میں کوئی دار علمان نہیں ہے اور مجھے میرے کوٹ لرک نے بتایا کہ یہ جو خاتون ہیں انہیں ہمیں مردان کے دار علمان بھیجنا پڑے گا اس کے بعد اور بھی بہت سے کیسز میں مالکن سے بعد میں ڈیشن پرٹیکل ایجنٹ باجوڑ کی حیثیت سے ڈسٹرک ماجسٹریٹ دی رپر کی حیثیت سے میں نے خواتین کو مردان دار علمان ریفر کیا 2015 میں جب میری پوسٹنگ یا از ڈیپٹی کمیشنر مردان ہوئی تو پہلے ہفتے میں ہی میں نے مردان دار علمان کو وزٹ کیا میرا خیال تھا کہ مردان دار علمان ایک ریزنبل فسیلٹی ہوگی جو کہ مالکن ڈیویجن اور مردان ڈیویجن دونوں کو کیٹر کر رہی ہے لیکن میری کافی ڈسپوائنٹمنٹ تھی کہ جب میں نے مردان دار علمان کو دیکھا جو ایک تاریخ سی گلی میں تھا اور چھوٹی سی بلڈنگ تھی کرائے کی بلڈنگ لی ہوئی تھی انہوں نے بلڈنگ کی حالت بھی بڑی بطلی تھی جو ان کی انہابیٹنٹس تھیں دار علمان کی بلڈنگ تھی کرائے کی بلڈنگ لی ہوئی تھی انہوں نے بلڈنگ کی حالت بھی بڑی بطلی تھی تو میں نے وہاں پہ سوچا کہ اب ہمیں مردان کے لیے ایک پروپر دار علمان کی ضرورت ہے فائر فائٹنگ ارینجمنٹس تو ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کو کہہ کے ہم نے کر دیئے لانگ ٹیم آئی یور کے طور پہ ہم نے یہ سوچا کہ ایک نیا دار علمان جو ہے وہ کنسٹرک کیا جائے اس سلسلے میں میں نے ناظرم ڈسٹرک گورنمنٹ سے بات کی اور ہم نے ڈسٹرک اے ڈی پی سے ایک پورا پروجیکٹ لانچ کیا دار علمان کی کنسٹرکشن کے لیے یہاں پہ پرابلم ہمیں یہ تھا کہ زمین کی قیمت جو ہے وہ ڈسٹرک گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی لہٰذا میں نے کمیشنر مردان سے رابطہ کیا اور ان کو ریکویسٹ میں نے کی کہ وہ پرنشل گورنمنٹ میں اس کیس کو ٹیک اپ کریں اور ہماری مدد کریں تاکہ گورنمنٹ کی لینڈ ہمیں فری آف کاسٹ مردان دار علمان کے لیے دیں کچھ آسا پہلے وہ ایک پلان پروپوزل میرے سامنے لے آیا جو کہ ایک گومن شنٹر ہوم ڈیبلپ کرنے گا تھا اور اس نے جب تفصیل سے مجھے اس پہ بریف کیا تو وہ آئیڈیا مجھے اتنا زبردست لگا اور کہ میں نے اس کو اسی وقت اس پہ اپریشیڈ بھی کیا اور آئی ٹولڈ ہم کہ اس میں میری طرف سے جو امپوٹ ہوگی یا جو فیسیلیٹیشن ہوگی آپ اس پروجیکٹ کو آگے چلیں آئیڈیا تو یہ ہے کہ وہ مصیلی اس قسم کی جو پروجیکٹ ہوتے ہیں جو دار علمان ہم کہتے ہیں اور یہ ہیں اس کو پہلسلیٹ لیولپوں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں اور نے پھلسلی گوورمینٹ کو انھسییٹ بھی کرتی ہے اور فائنلائز بھی کرتی ہے اس نے جو ایڈیا اٹھایا تھا وہ ڈسٹرک لیول پر اور ڈسٹرک گورنمنٹ پر ساتھ اس نے اٹھایا تھا اور اس نے جو ایڈیا اٹھایا تھا کہ وہ ڈسٹرک نازم کو بھی اس پر کنونس کرے کہ اس کیلئے فنڈنگ رکھے اور اس کیلئے جو سب سے بڑا اشیو بن رہا تھا وہ جو ہم ریپیٹیڈلی اس کو ڈسکس کرتے تھے اس نے یہاں کیا ہے کہ مردان میں جو ہیڈا ہے وہ مردان میں پھر مارے کارک ساکتا ہے سرکاری لینڈ کو پھر پھر کرنا ہے ساکتا ہے اس کا سرکاری لینڈ کو سکتا ہے اس کو بھی ہیڈیا اور اس پہ ہم نے کرو کہ میں ڈسٹرک قراری کریں تو سکتا ہے ہمارا اور جس میں بورڈ آف ریونیو انوال ہوتا ہے تو وی ایون میٹھ دی سینئر میمبر بورڈ آف ریونیوز اپر اکبال صاحب اس سے بھی ہم نے بات کیے انہی وز آلسو ہیلپ و سپورٹیو اور وی ٹوک دیرڈ کیس تو دی اگزیکٹیو آتھورٹی ویچی آلسو دی اپروویگ آتھورٹی اور سنس وہ پروجیکٹ ہم نے اس طرح بیلٹ اپ کیا تھا اور اس میں یہ سینئر نیمبر بورڈ آف ریونیو کا بھی امپورٹ تھا کہ تیٹ ایشو وہ ٹیکن تو دی چیف اگزیکٹیو اور چیف مینیسٹر اور انہوں نے اس کو جب سمجھا اور پڑھا تو ہی اگریڈ بھی تیٹ پرپوزر جو کہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے بگوز ٹرانسفرینگ آف ایک دیپارٹمنٹ لیند بگوز ایک دیپارٹمنٹ خود ابجیکشن ریز کرتی رہتے ہیں بگوز ایک دیپٹی کمیشنر زیر نے اس کی جو فالاپ تا ہی ایشو رایتے ہیں کہ وہ زمین بھی ہم پرومیشنید کومنٹ سے لے کے دیپارٹمنٹ کو میرے کیا تھا اور یہ پروجیٹ سے آسکتا ہے پرنشی رامن نے جب ہماری یہ سیریسنس دیکھی تو انہوں نے بھی پارٹنر سٹاف کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور جی آئی زی کے تعاون سے ہمیں مردان دار علمان کے لیے کافی زیادہ سامان جو ہے وہ ملا اور جرمنی کی ایمبیسیڈر جو ہیں ہر ایکسیلنسی اینا لیپل خود مردان آئی اور ہمارے لیے بڑی آنر کی بات تھی کہ انہوں نے خود آگے اس سامان کو ہینڈ آور کیا موسیقی 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 موسیقی